ڈا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے سفل شاتر ہیں ان کی سوچی کے بعد انبھکتوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے رو رو کے برا حال ہے سوریش چوان کے جیسے نفرت بازوں کا اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو بڑی پریشانی یا پریشانی کی وجہ جانیں گے تو آپ تھوکیں گے ان کی اوپر تھو تھو کریں گے دیش پورا تھو تھو کر رہا ہے ایسی نفرت بازوں کی اوپر کتنی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ایک بڑی سنکھیاں میں مسلم چھاتر جو ہیں مسلم چھاتر چھاترہ ہیں وہ سفل ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں یوپی ایسی کی پریشانی میں جبکہ اگر دیکھا جائے تو جن سنکھیاں کی انپاعت میں کم ہے لیکن اب تک کا سب سے اچھا نمبر ہے اور جو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے جو ایک طرح سے جو پریشانی میں سفلتہ حاصل کرنے کا آکڑا ہے تو اس کے بعد یہ ایوپی نیوز نے لکھا ہے کہ یوپی ایسی سی 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 2023 ریزرٹ یوپی ایسی کی میرٹ لسٹ میں اکیابن مطلب پچاس اور ایک اکیابن مسلم کینڈیڈٹس کو ملی کامیابی پانچ تو ٹاپ ہنڈرڈ میں شمار پانچ مسلم چھاتر ٹاپ ہنڈرڈ میں ہیں یہ خوشی کی بات اس لیے ہے کہ آج میں آپ کو آگے ٹویٹس دکھاؤں اگر تو بہت سارے آپ کو بہت سنکیق سمدائے سے آنے والے ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے ہوں گے جو اس بات پر خوش ہے کہ آخرکار مسلم سماج اس یوپی ایسی کے پورا کرم میں آگے بڑھ رہا ہے اور دیش کی سیوہ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور ان کا رپیزنٹیشن بڑھ رہا ہے جو بہت کم رہا ہے اور اب بہت سا لوگوں کی محنت ہے جس میں ہندو مسلمان سب شامل ہیں جنہوں نے اس کے لیے بہت محنتیں کریں ہیں بہت تیاریاں کرائیں ہیں اور آخرکار کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہر طرف سے جو مسلم چھاتر ہیں وہ اچھا اور روچی اپنی بڑھا رہا ہے یوپی ایسی میں لیکن سوریش چوانکے جیسے نفرت باز کو اس نے بھی لکھنا پڑ رہا ہے یہ ٹویٹ کیا ہے اس نے کہ اس بار ایک کیاون مسلم چھاتر یوپی ایسی میں سیلیکٹ ہوئے پچھلی بار انتیس ہوئے تھے اس کے پچھلی بار پچیس ہوئے تھے اگلی بار کتنے ہوں گے اس نفرت باز سوریش چوانکے نے اس سے پہلے جب انتیس ہوئے تھے اور پچیس ہوئے تھے تو اپنا ایک شو کراسہ نفرت بازی سے بھرا ہوا اس کے سو کالڈ نیوز چینل سدرشن کی اوپر جو صرف ایک نفرت بازی کا پلیٹ فارم ہے کیونکہ نیوز اور خبر سے کوئی جڑا اس کا دیکھتا نہیں ہے اسی نے کیا تھا یوپی ایسی جہاد جس کی اوپر اس کی اوپر کوئی بھی کارواہی نہیں کی تھی بی جے پی کی سرکار نے صاف طور پر چھوٹ ملی ہوئی ہے یہ اس کو ایمیونٹی ملی ہوئی ہے سارے ایسے نفرت بازی کے کیسز سے اور یہ یوپی ایسی جہاد کے سندر میں ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا کہ لوگ کیسے بھی مسلم چھاتر چھاتراؤں کو یوپی ایسی سے دور کریں اب اس کی اوپر کیسا زخم پر نمک چھڑکا گیا ہے یہ آپ سوچ سکتا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کیونکہ اب تک کا جو سب سے بڑا آکڑا تھا چار مسلم چھاتر اس سے پہلے ایک بار ٹاپ ہنڈرڈ میں آئے تھے اس بار وہ آکڑا بھی بڑا ہے پانچ مسلم چھاتر جو ہیں وہ ٹاپ ہنڈرڈ میں آئے میں اس لیے اس بات کو بہت زور دے کے بول رہا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگے گا کہ میں اس میں ہندو مسلم کیوں ڈھونڈ رہا ہوں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آج سے بہت وقت پہلے کی بات رہی کچھ سال پہلے کی اس سمجھ لیے دوہزار چودہ دوہزار تیرہ کی بات اگر ہم کریں تو وہ دور تھا جب مسلم سمجھ آئے کے دو تین چار پانچ اگر آ جاتے تھے بچے اس میں کوالیفائی کر کے تو یہ بہت بڑی لفظی مانی جاتی تھی اور ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ مسلم سماج کو اپنے جو یوہ جو پیڑی آنے والی اس کو UPSC کی طرف لانا چاہیے اور بہت سارے بہت سنکھک سمجھ آئے کے لوگ ہندو مسلم سب چاہتے تھے کہ مسلم سماج اس میں آگے آئے اور دیش کی سیوہ میں حصداری اپنی رکھے اور حصداری کی اوپر محنت کرے تو اب وہ چیز سفلتہ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہت سا لوگوں کی محنت ہے میں پھر کہوں گا ہندو ہوں مسلمان جنہوں نے یہ سمبھو کر کے دکھایا ہے اور ابھی بھی انوپاد کے حساب سے بہت کم ہے جنسنکیہ کے حساب سے جو راہول گاندی جی کہتا ہے گینتی کرو جس کا جتنا جتنی جنسنکیہ اتنا اس کا عدیقار اس کو ریپیزنٹیشن ملنا چاہیے تو یہ بہت کم ہے لیکن اس میں ہی اتنی تکلیف ہی ہو رہی ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے انبقتوں کا ایک انبقت ہے بہت ہی بڑا نفرت باز اس کو اس کے محلے والے نہیں جانتے ہوں گے اس کا نام ہے وکرم منی تیواری اور اس کے ٹویٹ پہ کوئی خاص امپریشن بھی نہیں ہوتے دو کوڑی کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ہیں اس نے ٹویٹ کیا کہ اس بار پچاس مسلم چھاتر آئیے دینے کا نردیش پہلے سے ہے مسلم بی جے بی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں اور لاپ بھی یہی لیتے ہیں آکڑے پڑو رونے والا غصے والا سمائلی ہے اس کا اور یہ ہندو ایکو سسٹم اور یہ کیا نام ہے اس کا ایک دو کوڑی کا نیتا جو ہے وہاں پر کون سا مشرا ہے میں نام بول رہا ہوں دلی میں جو ودایق بھی تھا امادنی پارٹی کا یہ اس کے سجڑے ہوئے جو نفرت بازی کارکرام ہیں اس کو ٹیک کر رہا ہے تو یہ حال ہے آج آپ دیکھ سکتا ہے کس طرح سے نفرت بازی چرم سیمہ پر ہے اور یو پی ایسی کے پرنام نے نفرت بازوں کے پورے منظومہ پانی پھیر دیا جو پانچ مسلم چھاتر جو ٹاپ ہنڈرڈ میں آئے ہیں ان کا نام ہے روحانی نوشین وردہ خان زفشان حق اور فبی رشید یہ پانچوں اپنی وینس سے ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئیں اور پورے کے پورے دیش کو انہوں نے پریرد کیا ہے کہ اگر محنت کی جائے تو ارادیں ہوں اور محنت ہوں تو کامیابی آپ کی قدم چومتی ہے اور یو پی ایسی میں انہوں نے کر دکھایا اگر ہم یو پی ایسی کے ٹائم لائن دیکھیں تو یہ ای بی پی نیوز نے چھاپی کہ کس سن میں کتنے ہوئے میں نے کہا نا ایک بہت لمبا سفر ترے کر کے ایک مائل سٹو نا چیف کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے دوہدار نو میں اکتیس مسلم امیدوار سفل رہے تھے ٹاپ ہنڈرڈ میں کوئی نہیں تھا دوہدار دس میں آٹھ سو پچھتر میں سے اکیس مسلم یہاں پہ آنا شروع ہوئے تھے دوہدار دس میں آٹھ سو پچھتر میں سے اکیس مسلم سفل ہوئے جس میں دس جس میں ڈاکٹر شاہ فیصل نے پریقشہ پراثم اسطحان پرابت کیا یہ ایک ہی تھا ٹاپ ہنڈرڈ کے اور ٹاپر تھے دوہدار گیارہ میں اکتیس مسلم امیدواروں کا چین ہوا اس بار بھی کوئی ٹاپ ہنڈرڈ میں نہیں آیا دوہدار بارہ میں تیس مسلم چھاتر سفل ہوئے تھے جس میں سے چار نے ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ بنائی تھی دوہدار پندرہ اور چودہ 2015 میں 1078 میں سے 1078 چھاتر کل کالیفائے کر کے آئے تھے جس میں سے 34 مسلم تھے اور 2014 میں 1236 امیدواروں میں سے 38 مسلم سفل ہوئے تھے سفل زیادہ چھاتر ہوئے تھے 2014 میں اور اس میں اسی انوپات سے مسلم چھاتروں کی سنکھیا بھی زیادہ 2016 اور 2017 یا دو سال مسلم امیدواروں کے لیے بہت اچھے رہے دوہزار سولہ میں باون اور دوہزار سترہ میں پچاس مسلم امیدواروں نے سفلتہ حاصل کی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دوہزار انیس اور دوہزار اٹھارہ میں بیالیس مسلموں نے پریقشہ پاس کی جبکہ دوہزار اٹھارہ میں کیول ستہائیس مسلم سفل ہوئے دوہزار بیس اس وقت یو بی ایسی نے سات سو اکتر امیدواروں کو ویبن شیر سیماؤں کے لیے چجھایا جس میں اکتیس مسلم شامل تھے یہ بہت اچھا آکڑا تھا کیونکہ بہت کم لوگ سفل ہو پایا تھے اس میں اکتیس مسلم چھاتر تھے دوہزار اکیس یہ سال مینز کی پریقشہ کے بعد چھے سو پچیاسی امیدواروں کا ہی نام جتھا لسٹ میں آیا اکیس مسلم امیدوار تھے پچھلے دس سالوں میں مسلم امیدواروں کا سب سے کمدور پردشن تھا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے کم چھاتر جس سال سفل ہوئے تھے چھے سو پچیاسی یہ وہ سال تھا دوہزار بائیس میں UPSC پریلیمز اور مینز پریقشہ میں پچیس سو انتیس امیدوار سفل ہوئے جن میں تیرہاسی مسلم تھے انت میں نو سو تیتیس امیدواروں کو آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس آئی ایر ایس اور اندھے سیواؤں کے لیے چھنا گیا جس میں تیس مسلم شامل تھے اور اب یہ دوہزار تیس جس میں ایک ریکارڈ توڑ آکڑا ہے اکیہون مسلم چھاتروں کا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور پانچ کا ٹاپ ہنٹرڈ مانا جس کو نفرت بازوں کی بات تے وسیم تیاغی نے لکھا ہے UPSC میں چینیت ایک ہزار سولہ امیدواروں میں اکیہون مسلم امیدوار ہیں آبادی انوپاس سے یہ سنکھیہ چار دشملوں بانوے محض فیصد ہے اتنی کم سنکھیہ پر بھی کئیوں کے پیٹ نے مروڑ اٹھ رہا ہے اس سنکھیہ کو پرچاریت ایسا کیا جا رہا ہے مانو مسلم امیدوار اپنی آبادی سے ادھک چینت ہو گئے ہوں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو آپ جاگروہ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور جو لوگ آج سوچ رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے ان کو پریرز بکھیجئے ان بچوں کو کہ وہ UPSC کی تیاری کر کے دیش میں اپنا نام بھی روشن کریں اپنے سمدائے کا نام بھی روشن کریں اور دیش کا نام بھی روشن کریں اور سیواؤں میں آگے سے آگے آئیں جائے ہند جائے بھارت